سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف کسے کھلانا چاہیے اور کسے نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کھلاڑی کا نام ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ کپ کا قصہ ختم ہو چکا ہے اب سب کی زبان پر بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا ذکر ہے اور آخرکار ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے دورہ دیئے گئے زخم ابھی ہرے ہیں اور یہ پرفیکٹ موقع ہے ہارتی دھرندروں کا نیوزیلینڈ کی ٹیم سے اپنے ہی گھر میں بدلہ لینے کا ایک لمبے عرصے بعد بھارت دیش میں کرکٹ لوٹ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیس ٹیم تو چنی ہی جانی تھی لیکن اس بیس ٹیم میں بھی کئی بڑے بدلاف ہوئے ہیں سب سے پہلا بدلاف تو یہی کہ کپتان روحی شرما ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے تھے کہ روحی شرما کو ہی ٹی ٹوئنٹی کی کمان دی جائے گی اور بلکل ویسا ہی ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیسی سی آئی نے ٹیم میں کچھ خوش اڑانے والے بدلاف کر دیئے ہیں اور شاید ان بدلافوں میں روحیت کی بھی سہمتی رہی ہو تو آخر کار کیا ہے وہ فائنل ٹیم جو کی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کھیلے گی چلیے کہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے دوستو آپ کو یہ بتا دے کہ سترہ تاریخ سے یہ تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز شروع ہونے جا رہی ہے اور اس سیریز کے لیے کن کھلاڑیوں کو چنا گیا ہے چلیے آپ کو ان کے سبی کے نام بتاتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو سلامی جوڑی میں ہوں گے ٹیم کے کپتان روحیت شرما لیکن ان کا ساتھ دینے کے لیے اب کھلاڑیوں کی لمبی لسٹ ہے آپ کو بتا دے کہ سلامی جوڑی کے طور پر اب کپتان تو کیل راہل کو نکت کیا گیا ہے لیکن ٹیم میں اب وینکٹے شہیر وارود راج کا ایک وڑ جیسے اپشن بھی رہیں گے دونوں کھلاڑیوں نے اس سال کے آئی پیل میں دھمال ہی مچا کر رکھ دیا ہر کوئی ان کی بلے بادی سے واقف ہے تو انہیں موقع دینا سب سے بہتر ڈیسیزن ہوگا بی سی سی آئی کا اسی کے ساتھ سا دوستو میڈل آرڈر میں کچھ ایسے کھلاڑی شامل ہیں جو کی لمبے عرصے سے ٹیم کا حصہ ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ذمہ دار کھلاڑیوں میں پرورتیت کیا جائیں ان میں دوستو سب سے پہلے نام آتا ہے شریس ایئر کا پھر آتے ہیں اشان گشن اور پھر ہیں سورے کمار یادب تینوں کھلاڑیوں کی کوئی تعریف کرنے کا مطلب ہی نہیں کیونکہ دوستو سب ان کے وارے میں جانتے ہیں میدان میں آتی ہیں تو کیول چوکے اور چھکوں میں ڈیل کرتے ہیں اشان کی پرفارمنس بھی کابیلے تعریف تھی ایئر نے اس بار دلی کو سنبھالا اور سورے بھی انتیم کچھ میچز میں اچھے بڑے شاٹ لگا کر گئے تو ان کا ٹیم میں ہونا مطلب کی میڈل آرڈر سپر مجبوط ہو جائے گا تو وہیں ٹیم میں پرمننٹ وگٹ کیپر کے طور پر رشہ پنتو ہمیں نظر آنے ہی والے ہیں اس کے بعد اگر آل ڈاؤنڈرز کی بات کرے جائے تو دوستو پانڈیا کی ٹیم سے چھٹی کی جائے چکی ہے جیہاں آپ نے بالکل صحیح سنا پانڈیا ٹیم میں نہیں ہے اور ان کی جگہ ٹیم میں چنا گیا ہے اکشر پٹیل کو جو کی پلے اور گیند دونوں سے اچھا پرفارمن کر سکتے ہیں حالانکہ سب کو یہ ملال ضرور آیا کہ تھاکو ٹیم کا حصہ نہیں ہے جو کیونکہ ان کی پرفارمنس بلے اور گیند سے کافی بہتر ہے لیکن چاہت انہیں اور جڑے جا کو آرام دیا گیا ہے تب ہی تو ٹیم میں اکشر پٹیل کا ساتھ دینے کے لیے روی چندرن اشون اور یوزویندر چہل جیسے سپینر گیندباز رہیں گے تو وہیں تیز گیندبازوں کی ٹولی کی بات کرے جائے تو آویش خان حرشل پٹیل دیپک چہر محمد سراج اور بھونیشور کمار جیسے انبھاوی کھلاڑی ٹیم میں ایک پرفیکٹ کامبینیشن بنائیں گے اور دوستو یہی ہے وہ سبھی کھلاڑیوں کی لسٹ جو کہ آپ سبھی کو روحوی شرما کی کیپٹنسی کے اندر آپ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پرخچے اڑاتی نظر آئے گی آپ کا بتا دے کہ ٹیم میں کئی کھلاڑیوں کا نام نہیں ہے کیسے کہ دھبن مسنگ ہے تھاکور نہیں ہے بمرا کو بھی آرام دیا گیا ہے لیکن یہی سب سے بہتر موقع ہے روحوی شرما کو اپنی کپتانی اور بھارتی ٹیم کے یوہ کھلاڑیوں کو اپنی قابلت کو ثابت کرنے کا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کس اور کھلاڑی کو ٹیم میں کھلانا چاہیے تھا اس کا نام نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیوار